اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ مُعِينَ رَبِّ شْرَحْ لِسَدْرِ وَيَسْرِ لِعَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُونَ قَبْلِ سامن اکرام پشلی گفتگو میں قربانی کے اعتبار سے کچھ خاص احکامات کا تذکرہ تھا لیکن اس سے قبل جو زبا کرنے والے کی عمومی شرائط کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ جو ہر وقت جانور کو زبا کرتے ہوئے خیال لکھنا ضروری ہے وہیں پر زبا کرنے کی شرائط کے عنوان کے تحت آغیسستانی نے ایک آخری مسئلہ تذکرہ کیا ہے دوہزار پانس ستہ ونڈ ٹوئنٹی فائف آنڈڈ ففٹی سیوئن کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ جائز نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ گلتی قربانی کی دنوں میں ہوتی ہے اس لیے کہ جلدی ہوتی ہے عام دنوں کے اندر بھی جنہیں قسائے کو ایک وقت میں تین تین چار چار آرڈر لیے ہوئے ہوتے تو وہاں پر جہاں پہ حقیقہ کا اور کفارے کے اور ستکے کے بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی یہ گلتی ہوتی ہے وہ یہ کیا کہہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جزا کر لیا جائے چھوڑی بہت تیز ہوتی ہے یا قسائے بہت جلدی میں ہوتا ہے تو چار رگے کاٹنا تو واجب ہے کھانے اور ساس کی نالی کے برابر میں دو رگے جو خون کی ہوتی ہیں چار رگوں کو کاٹنا جو جہے عربی میں عوداجی عربا کھا جاتا ہے یہ تو ضروری ہے اور یہ گرہ دوبارہ یاد دلا دیا جائے کہ جو گردن میں گرہ ہوتی ہے اس کے نیچے سے جو ہے وہ یہ چھوڑی چلنی چاہیے یہ گرہ کے نیچے سے چھوڑی چلی اور چھوڑی اتنی تیزی سے چلی کہ جس کے بعد جو ہے وہ گردن پوری کی پوری سرطن سے جدہ ہو گیا یہ کام احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں اگر ایسا ہو جائے تو کیا جانور کا زبیہ حرام ہو جائے گا آگر سستانی فرماتے ہیں کہ جانور حرام نہیں ہوگا یہ کام کرنا خود ارسلو جائز نہیں ہے یعنی گناہ ہے لیکن لاپروائی کے نتیجے میں جلدی تھی اور ہو گیا یا چھوڑی بہت تیز تھی اور روکی نہ گئی اور اس نتیجے کے اندر پوری گردن جو ہے وہ زبا ہو گئی تو فرمایا کہ کوئی اشکال نہیں ہے یعنی پھر جو وہ حرمت تھی جو احتیاط واجب کی بنا پر آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی جانور تو بلاخر حرام نہیں ہوگا اسی طرح سے احتیاط واجب کی بنا پر حیوان کی گردن چیرنا یعنی آپ اسے چار رگوں کو کار دیں اس کے بعد گردن کو چھوڑی کے بجائے اسے چیریں یہ کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کی نخح کو نخح جو ہے یہ حرام مگس کی رگ ہے جو انسان کی ریر کی ہڈی سے نکلتی ہے اور سروائیکل والے حصے سے انسان کے گردن کے جو اوپر کا حصہ ہے جو حرام مگس کہتے ہیں جو پیچھے کے سائٹ کا جو ہے وہ گردن کے حصے سر کے پیچھے کا حصہ ہے اس تگ یہ رگ جاتی ہے اس رگ کو جانور کی روح نکلنے سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ ممکن ہے کہ اسے کاٹا جائے اور پورا سرطن سے جدہ نہ ہو لہٰذا اسی بھی کاٹنا جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے یہ مسئلہ مکمل ہوا زبا کرنے کی اونوی شرائط کے تبار سے اس کے بعد آج ایک اور عنوان ہے اور وہ ہے اگرچہ کہ یہ استعمال کم ہوتا ہے مگر کہیں ہو رہا ہو تو مسئلہ انسان کو معلوم ہو کہ اونٹ کو نہر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو اونٹ کو نہر کرنا یا ورڈ نہر ہے اونٹ کو زبا نہیں کیا جائے گا بہتر ہے کہ اونٹ کھڑا ہو البتہ اونٹ کو بٹھا کر بھی نہر کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا بھی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہر کرتے وقت اونٹ کھڑا ہو اور سینے اور گردن کی درمیان ایک جوف ہوتا ہے ایک گڑا سا ہوتا ہے اس گڑے کی حصے کے اوپر تیز نوکیلی چیز کو مارا جائے گا اب اس کا ایک سوا ہوتا ہے خاص یا تلوار ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بھی لوہے کی بنیوی ہونا ضروری آگئے سستانی کے نزدیک کہ اسے مار کر جانور کو جو ہے وہ یعنی اونٹ کو جو ہے وہ نہر کیا جائے گا اگر اونٹ کی گردن کو گہرائی میں چھوئی گھوپنی کی بجائے اسے زبا کیا جائے یعنی نہر نہ کیا جائے کہ اس کی گردن کی چار رگیں جو ہے وہ کٹ دی جائے یا بھیڑ اور گائیں اور اس جیسے ہیوانات کو اونٹ کی طرح بجائے جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اس کو زبا کرنے کی بجائے نہر کر دیا جائے یہ برقس کیا جائے تو کیا یہ جائز ہے اگر سستانی فرماتے ہیں کہ اس کا گوش بھی حرام ہو جائے کوئی بدن بھی نیچیس ہو جائے یعنی آپ برقس نہیں کرتے اونٹ کو نہر کرنا ہے زبا نہیں کرنا باقی سارے جانوروں کو زبا کرنا ہے نہر نہیں کرنا تو یہ مس سمجھا جائے کہ یہ دونوں ہی جانور کو حلال اور زبا کرنے کا طریقہ کار ہے لہذا چائے نہر کرے چائے زبا کرے جانور حلال ہو جائے گا ایسا نہیں اونٹ کو نہر کرنا ہے اور باقی جانوروں کو زبا کرنا ہے لیکن اگر کہتے ہیں کہ اونٹ کی چار رگے کار دی جائے اور ابھی اونٹ زندہ ہو اور پھر اس کے بعد اس کی گردن کی گہرائی میں چھوری گوپ دی جائے اس طرح سے اس کا خون نکال دیا جائے تو فرمایا کہ اس کا گوشت حلال اور بدن پاک ہو جائے گا یہ سمجھیں گے جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے جو اس کی چار رگے کار دیئے جبکہ اس کا تعلق اس کے زبا کرنے سے نہیں ہے اس کا زبا کرنے کا تعلق نہر ہی ہے اور نہر کرنے کے انداز میں اگر چار رگوں کو کارنے کے بعد اس مقام پر چھوری یا نوکلی چیز مار کے اس کا خون نکال دیا جائے تو وہ اونٹ جو ہے وہ حلال ہو جائے نیز اگر گائیں یا بیڑ اس جیسے ہیوانات کی گردن کی گہرائی اس جوف میں تلوار یا چھوری مار دی جائے اور پھر بعد میں اس کے زبا ہی نے اس کے مر جانے سے پہلے پہلے اس کی چار رگوں کو کار دیا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ پاک اور حلال ہو جائے گا اس سنسلے کا آخری مسئلہ کہ اگر حیوان جو ہے وہ سرکش ہو جائے اس طریقے سے جو شرعہ نے طریقہ بیان کیا گیا ہے اس سے زبا کرنا یا نہر کرنا ممکن نہ رہے مثلاً کنوے میں گر جائے گڑھے میں گر جائے اور خوف یہ ہو کہ وہ وہاں پر مر جائے گا تو اگر مسکرہ طریقہ کے مطابق جو زبا کرنے کا اور نہر کرنے کا بتایا گیا ہے وہ ممکن نہ ہو اور اس کے بدن پر جہاں کئی بھی زخم لگایا جائے بس یہ ہی ہو سکتا ہے کسی طریقے سے اس کو ہم خود زخم لگا کے جانور کو ایک طرح سے زبا کرنا کہا جائے تو اس زخم کے نتیجے میں اگر جانور کی روح نکل جائے تو وہ جانور حلال ہے اور اس کا قبلہ روح ہونا بھی ضروری نہیں ہے لیکن یہ کونسی صورتحال ہے استراری صورتحال ہے ایمرجنسی صورتحال ہے اور قربانی کی دنوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جانور بدک جاتا ہے بھاگ جاتا ہے گڑے میں گر جاتا ہے اور گاڑی مثال کے طور پر یا ٹرک کے نیچے آ جاتا ہے ایسی کوئی بھی سیچویشن ہو کہ نہ آپ قبلہ دکھا جا سکتا ہے نہ وہ چار رگوں کو کاٹنا یا اونٹ ہو تو نہر کرنا ممکن ہے کسی بھی طریقے سے اس کو اس طرح سے زخم پہنچائے جائے کہ اس کا خون نکل جائے اور قبلہ رکھ بھی نہ ہو تو بھی یہ جانور جو ہے وہ حلال ہوگا لیکن دوسری شرط ہے ضرور یہ کہ زبا کرنے والا یا زخم پہنچانے والا اللہ کا نام لے وہ مسلمان ہونا چاہیے اور زبا کرنے کی نیت سے وہ جو ہے وہ زخم پہنچائے یہ ساری شرائط کا خیر لکھا جائے گا تب جانور حلال قرار پائے گا اسی قصد اپنے گفتگو آج کی حد تک تمام کرتے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں زبا کرنے کے مستحبات کے سسلے میں بات کی جائے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا